موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایکسپریس میں ہوں عمران خان ریاستی حکومت نے سٹیٹ میریج اسسٹنٹ سکیم کو کامیاب بنانے کے لیے نئی ٹائم لائن فکس کی ہے ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد حکومت نے سوشل ویلفیر محکمے کو ہدایت دی ہے کہ اسکیم کے عمل درامت میں تیزی کا مظاہرہ کریں سرکاری ذرائع کے مطابق اس اسکیم کے تحت آنے والی فائل اب زلہ سوشل ویلفیر آفیسر کو میز سے تین سیکشن آفیسر کی ٹیبل سے چھے اور فائننس آفیسر کے یہاں سے پانچ دن کے اندر کلیر کرنی ہوگی سرکاری ذرائع کے مطابق منصوبے کو کامیاب بنانے کے طور طریقوں پر نظر سانی کے بعد متعلقہ محکمے کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے واضح ہو کہ دوہزار پندرہ میں شروع کی گئی اس اسکیم کے تحت غریب اور نادار لڑکیوں کی شادی کے لیے سرکار کی جانب سے مالی تعاون کیا جاتا ہے شادی کے خرچ کے لیے سوشل ویلفیر محکمے کی جانب سے بی پی ایل زمرے میں آنے والی لڑکیوں کو پچیس ہزار روپے اور پانچ گرام سونا دیا جاتا ہے اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی کی عمر 18 سال سے اوپر ہو اور زلہ ترقیاتی کمیشنر اور زلہ سوشل ویلفیر محکمے کے سروے لسٹ میں لڑکی کا نام درج ہو اور ریاستی حکومت نے جمو کشمیر پروجیکٹ کنسٹرکشن کارپریشن کو جمو میں زیر تعمیر کئی اسمبلی اگر ہم بات کریں امارتوں اور خاصو سے نئی اسمبلی کے کام میں مزید تیزی لانے کی ہدایت دی ہیں گوشتہ دنوں سپیکر کبیندر گپتہ اور پارلمانی امور کے وزیر اے آر ویری نے سائٹ کا معاینہ کیا اور متعلقہ ایجنسی کو ہدایت دی پروجیکٹ کو متعینہ مدت میں پورا کرنے کو یقین بنائیں یہ بھی کہا واضح ہے کہ نئے اسمبلی ہاؤس کی تعمیر نومبر دوہزار اٹھارہ تک مکمل ہونی ہے نئی امارت کا کل رقبہ تیس ہزار چار سو پینسٹھ اسکوائر میٹر ہے اس میں دو بیسمنٹ لور ہاؤس کے لیے دو فلور اور دو فلور اپر ہاؤس کے لیے مختص ہوں گے پارلمانی وزیر نے ایجنسی پر واضح متعینہ ڈیڈ لائن کی تکمیل میں بجٹ کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیا جائے گا کہا ہے اس لیے پروجیکٹ کی تاخیر برداشت تو نہیں کی جائے گی وہیں سپیکر نے محکمے کے افسران سے سٹنگ ایرنجمنٹ میٹنگ ہال اور دیگر سہولیات کے مطالق جانکاری حاصل کی ڈیجیٹل انڈیا کی تحت ای اسمبلی کا خواب اب جمہو کشمین میں بھی شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے ریاستی اسمبلی کا سٹیٹس دوسرے صوبوں سے قدر مختلف ہے اس وقت یہ واحد ایسی اسمبلی جس کا سیشن دو شہروں میں ہوتا ہے اسے دربار موو کہتے ہیں موسم سرما میں سیکیٹریٹ جمہو شفٹ ہو جاتا ہے اور دربار موو میں سب سے پریشان کن مسئلہ اسمبلی پروسیڈنگ اور ریکارڈ کو محفوظ کرنے کو لے کر ہوتا ہے گوشتہ سیلاب کے دوران بہت سارے اہم کاغذات برباد ہو گئے تھے اسے دیکھتے ہوئے اب اسمبلی کے سارے ریکارڈ ڈیجیٹلائز کیے جائیں گے یہ اسمبلی کے منصوبے کو لے کر ہمارے نمائن دے راجن ویدنے بعد کی جمہو کشمیر اسمبلی کے سپیکر کویندر گپتہ سے اس دفعہ جمہو کشمیر اسمبلی کی جو پرسیڈنگز ہوں گی وہ دیجیٹلائز سرکے سے کی جائیں گی اس پر بات کرنے کے لیے کویندر گپتہ جو سپیکر ہیں لیجلیٹیف اسیمبلی کے موجود ہیں سر کس طرح سے جو جو پرسیڈنگز ہے اس کو اس بار ریکارڈ کیا جائے گا ایسا ہے اس میں دو باتیں ہیں نمبر ایک تو جو سیشن جانیوری میں شروع ہو رہا ہے اس میں جو پہلے جو کورشن آنسرز ویارہ دیے جاتے تھے وہ جیسے پیجز نکال کے دیے جاتے تھے اس بار وہ ہماری ہے جو پچھلی بار جو ہم نے ٹیپ دیئے تھے اسی سے ہم اسی کے بعد ہم سے بھیجیں گی اور دوسرا جو ہماری ریکارڈ ہیں پرانے یا اسیمبلی کی جو پرسیڈنگز رہی ہیں جہاں لائیبری ہے ہماری اس کو سارے ہم ڈیٹائیشن کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری دورہ بھی ایک جو پریاس کیا جا رہا ہے کہ پورے دیش بھر میں ای اسیمبلی کا جو دور چلا ہے اس میں ہم نے ڈیفرنٹ سٹیٹس میں دیکھا ہے کہ وہاں نے پورا جو ریکارڈ ہے ڈیٹائیشن اس کی کردی ہے جمہو کشمیر بھی اس اور آگے بڑے اس لیے ہم نے یہ پریاس شروع کیا ہے پہلی دفعہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو آپ نے ای اسیمبلی کی بات کی یہ جمہو کشمیر میں پہلی دفعہ لاغو ہوگی کتنا فائدہ ہوگا اس سے اس سے ہی ایک تو دروار مو پر جو ہمیں بہت بڑا بوجھ پڑتا ہے کہ اتنے پیپر اٹھا کر کے لے کے جانے پڑتے ہیں ایک تو وہ بھی ہوگا دوسرا رنڈی ریفرنس جو ایمیلس کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے جو بھی ہماری لیبریز میں کتابیں ہیں اس کو کہیں بھی وہ اپنے کمپیوٹر پر یا دوسرے لیپٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں اصل جو آپ نے خرچے کی بات کی جب بھی دروار مو ہوتا ہے سینگر سے جمہو جمہو سے سینگر خرچہ لگتا ہے ایسا ٹیسی کی بسیس لگتی ہیں کئی ریکارڈز خراب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو ریکارڈ کو آپ ڈیجٹل تریقے سے پرزارف کریں گے وہ اس میں کافی فائدہ ہو پائے گا پیسے بھی بچیں گے انرجی بھی بچے گی اور جو وقت ہے وہ تو بچے گا آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں سلاب آیا تھا کشمیر میں اس کے کارن سے بھی بہت سے ہماری کتابیں ڈوب گئی تھی آج وہ ڈیجٹل ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی جوڑت نہ پڑتی آج اس لیے ایک جوڑت محسوس کی گئی ہے کہ کسی چیز کو ریکارڈز کو پرزارف رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی ڈیجٹل کی جائے اچھا اسیمبلی پروسیڈیز کو کس طرح سے ڈیجٹل کیا جائے گا کیا اس کو پرزارف کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں گے ایسا ہے کہ ہمارے جو ٹرانسلیٹرز ریپورٹرز وہاں پر آلیڈی بیارتے ہیں لیکن جو بھی ان کی ریپورٹس ہوئے رہا ہوتی ہیں وہ نیکس دے اس میں آ جائے اس کے لیے ہماری پریاس ہے کہ جو بھی ان کو مادم سے گھر بیٹھے ان کو یہ ساری چیزیں ملتی رہیں اس طرح کے ہمارے کوشش جاری ہے اس میں کوئی پرائیوٹ کمپنی کو انوالف کیا گیا ہے یا سٹیٹ کے ہی کوئی لوگ کریں دیپورمنٹ آف انڈیا کی ایسی کمپنی ہے اس کو وہی کروا رہی ہو ہمارا جو آئیٹی سیکشن ہے سیکٹیٹ کا وہ اس کے ساتھ تو یہ دیکھ کمیندر گوپتہ جن کا یہ کہنا ہے کہ پہلی دفعہ اتحاس میں جمعوں کی کشمیر اسیمبلی کی جو پرسیڈنگز ہوں گی اس کو ڈیجیٹائز طریقے سے ریکارڈ کیا جائے گا جو اپنے آپ میں ایک بہت اہم قدم ہے دیجیٹل انڈیا کی طرف جو پردھان منطری نرندر موڈی جی کا بھی ایک سپنا ہے کمیرمن آشو کے ساتھ راجن وید زی میڈیا جمعوں آگوشتہ پچیس نومبر کو ایک سو پچیسٹر ٹیٹوریل آرمی کے جوان عرفان دار کے قتل معاملے کو شوپیان پولیس نے حلقہ لیا ہے پولیس نے قتل میں شامل اور اس کی سازش کرنے والے ملزم مضمل کو گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ پولیس نے تین اور قاتلوں کی شناخت کا دعویٰ کیا ہے اس اس پی کے مطابق شرمال کا رہنے والا مضمل سازش کے تحت عرفان کو دھوکے سے وطمولہ لے کر گیا اور وہاں پہلے سے موجود اس کے تین ساتھیوں نے اس کا قتل کر دیا تینوں دہشتگرد تنظیم کے ممبر بتا جاتے ہیں اس اس پی کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق لشکر اور حضب المجاہدین سے ہے جن کی تلاش کی جا رہی ہے ارس کے ساتھ ہی اس گھٹنا سے جڑے ہوئی پوری کی پوری جو ساجیس تھی جو پوری کی پوری جو کانسپیرسی تھی اس کو ہم نے ورک آؤٹ کر لیا ہے اور اس کیس کو آگے لوجیکل کنکلوجن تک ہم لے جائیں گے جو ملٹن گروپ اس میں انوالڈ تھا ان کی بھی تلاش جاری ہے اس میں دو آؤٹفٹس شامل تھی اٹ وارز ا لوز گروپ اس میں دو ملٹن ملٹنسٹیگیشن میں ایک یہ جو تینوں ملٹنس انوالڈ تھے ان کی ہمیں تلاش جاری ہے اور انہیں جلدی سے جلدی لیگل پورم کے سامنے جوڈیشن پورم کے سامنے لانے کیا ہم کوشش کریں گے اور باندی پورا زلے کے اجس سے اغوا کیے شخص کو ملٹنس نے چھوڑ دیا ہے مغویہ شخص مدسر احمد خان جمہو کشمیر پولیس میں تینات اہلکار کا بھائی ہے جیسے دو نامعلوم ملٹنٹ اجاس میں واقعے اس کے گھر سے اٹھا لے گئے تھے مدسر کا کہنا ہے کہ بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ملٹنٹوں نے اس کا اغوا کیا لیکن چھ گھنٹے کے بعد رات بارہ بجے اسے رہا کر دیا بیٹے کی اغوا سے گمزدہ عبد الرحمان نے کہا کہ ان ملٹنٹوں کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ صرف دہشت پھیلا رہے ہیں مکان کے سامنے شام کے بعد ساڑھی سہ بجے بیٹھا تھا وہاں سے آئے اٹھا لے گئے یہ راستہ دکھا ہو دھمکی دکھائی انہیں ہم اس لیے مت ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں مدوری کرتے ہیں یہ لوگ کیسے دہشت گاتی چلاتے ہیں ہمارے تنگ کرتے ہیں ان کو کوئی مز بھی نہیں ہے اب یہ میسیج چاہتا ہوں کہ جو بھی جو بھی جو بھی کام کر رہے ہیں جو مدل ان کو ایسے بیسے مطلب آپ گھومنے کی مطلب اجازت ہوتا ہے باہر پلیس والے تو مطلب وہ گھومتے ہیں اب ان کو ڈیوٹی آپ نہیں کرنے ہیں ڈیوٹی فورس ٹائم جو ڈیوٹی ہوتے ہیں ڈیوٹی تو کرنی ہے لیکن اس کنڈیشن میں جو ہے مطلب ہمارے ہماری سوچ بھی ہونے چاہیے ہمارے بھی کچھ ہونے چاہیے ہماری بھی کچھ سوچ ہونے چاہیے اس کنڈیشن میں مجھے لے جاتے ساتھ میں کتنی پرابلم تھی ادھر خبر آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستانی آرمی نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے پاکستان آرمی نے پنچ کے دگوار سیکٹر میں گولہ باری شروع کی جس کا ہندوستانی فوج نے بھی موت اور جواب دیا ہے گولی باری اتنی تیز تھی کہ جس کی آواز پنچ شہر تک سنائی دے رہی تھی اچانک شروع ہوئی اس گولہ باری سے علاقے کے لوگوں کے ساتھ سکولی بچوں میں بھی دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا غوطلہ بی کی دو پہر بعد قریب دو بچ کر پینتالیس منٹ پر پاکستان آرمی نے ایل او سی پر ہندوستانی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا پہلے ہلکے ہتھیاروں اور بعد میں بڑے ہتھیاروں سے گولہ باری شروع کر دی گئی جس کا ہندوستانی فوج نے بھی مو توڑ جواب دیا ہے مالٹی دگوار اور بگیال درک میں پسیز فائر اور لنگن کیا گیا اور پاکستان کی طرف سے ہیوی فائرنگ کی جو کی جاری ہے اور لوگ گموں خوف ہے اور لوگ اپنے گروں گروں میں گسی ہیں اور جنگل میں اس وقت اس وقت بھی پاکستان کی طرف سے جو کافی ہیوی فائرنگ چاہ رہا ہے اور ابھی آپ یہ سن رہے ہیں یہ گولہ باری ہو رہی ہے ہم سکول میں بیٹھے ہی تھے تو پاکستان نے ایسے فائرنگ شروع کر دی اس کی وجہ سے ہمیں جلدی شوٹی ہو گئی ہے تو کس طریقے کا ڈار ہے بہت سارا ڈار ہے کیا کریں ہم سکول سے بھی جلدی شوٹی ہو جاتی ہے آخر ہم پڑھتے ہیں کیا کریں اس کے بعد یہ فائرنگ شروع ہو گیا اچانک پاکستان والوں نے شروع کر دی ہے تو یہاں کے حالات کا جازہ لیا ہمارے نمائندے رمیش بالی نے ایک بار پھر پاکستان نے پونچ کے دگوار سیکٹر میں جبردست گولہ باری شروع کر دی اس گولہ باری سے جہاں باقی پوسٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں دگوار کے قوم کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے دن کو سکول لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے فائرنگ ہوتے ہی سکولوں میں چھوٹیاں ڈال دی گئی اور لوگوں میں کافی دہشت کا محل ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کسان کے انہوں نے اپنا قوم بند کر کے کسی طرح اپنی جان بچائی کیا کچھ کہا جو لوگ بارڈر پہ رہتے ہیں ایل او سی پہ رہتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے میرے ساب سے دونوں طرف کے جو لوگ ایل او سی کے دونوں طرف رہتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی جان جاتی ہے ان کا مال جاتا ہے بہت سارے لوگ جکمی ہوتے ہیں یہ نہیں ہو تو اچھا ہے اور شرینگر کے اس قسم ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں کی وزیر مملکت جہنت سنہ بھی شامل ہوئے اس تقریب کے تحت ہے جکی پی سی سی کے وائس چیرمن خالد جہنگیر خاص طور سے موجود تھے ساتھ پہ ریاستی وزیر حسیب درابو بھی رہے موجود اور اس دورے اس موقع پر ریاست کے سنتکاروں نے مرکزی وزیر سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے اسٹیٹ منسٹر جہنت سنہ نے ان کے مطالبات کو پورا کرنے کا یقین دلایا یہاں کو رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے لوٹ رہے ہیں اپنے جمہو کشمیر کی اور بھی خبروں کے ساتھ پر کے بعد خرمگدہ میں آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایکسپریس نیشنل فلیک ڈے کی موقع پر جمہو میں وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے ریٹائر آرمی آفیسر سے ملاقات کی ساتھی آرمڈ فورس فنڈ میں بھی حصہ لیا اس موقع پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہماری فوج نے ہر جنگ میں اپنی بہتدوری کا جوہر دکھایا ہے اور ہر موسم میں ہماری حفاظت کیلئے کھڑی رہتی ہے کہا کہ ہم سب کو نیشنل فلیک ڈے فنڈ میں مل کر کے اپنا حصہ تعاون کرنا چاہیے گوشتہ ایک ہفتے کے دوران ہم انڈین آرمڈ فورس فلیک ویک منا رہے تھے اور اس موقع پر ہم نے ریاست کے ان شہیدوں کو آپ سے مطارف کرانے کی کوشش کی جنہوں نے ملک کی حفاظت میں اپنی جان کی قربانی دی سرحدوں کی حفاظت ہو یا پھر ناگہانی آفت ہماری مدد کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں ایک ہفتے کے دوران ہم کئی ایسے کریکٹر سے روبر ہوئے جن کی زندگی ہمارے لیے باعث فقر ہے اور انسپائرنگ ہے ملیے پنچ کی ایک ایسی فیملی سے جن کے لیے فوج ہی سب کچھ ہے پنچ زلے کے اس گاؤں کا نام ہے اجوٹ پاکستان سرحد کے قریب بسے اس گاؤں کو فوج کی نرسری کہا جاتا ہے گاؤں کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد فوج یا پھر نیم فوجی دستوں میں شامل ہے ان گھروں میں ایک منفرد گھر ہے محمد رزاق کا ان کے خاندان کے اٹھارہ افراد اس وقت سرحدوں پر تینات ہیں ان کے اپنے دو بیٹے تھے ایک اب بھی فوج میں ہے لیکن دوسرا بیٹا محمد نصیر ملک کی حفاظت میں شہید ہو گیا باپ کے بڑھا پے کا سہارا گوشتہ پندرہ جولائی کو مالک حقیقی کے پاس چلا گیا سلام کیجئے اس بزرگ کو جو رضا الہی سے خوش اور سابر ہے فکر کرتا ہوں کہ اپنے دیش کے لئے اس نے پربانی دیا ہے اس میں کوئی بات نہیں مرنا تو ہے گر میں ہی مرنا تھا تیرے اپنے دیش کے لئے انہیں اچھا کیا جو کہی اپنے دردتے رہتے اپنے دیش کے لئے پربانی دیئے جو پر گرہ خوشی ہے اپنے دیش کے لئے کچھ غلط کام تو کرنے پر نہیں نہ ہوا تو قسم ہے جو کسم پریٹ ہوتی میں خود اپنے ساتھ لے کے جس نصیر کو بڑے شوق سے اپنے ساتھ لے کر فوج میں شامل کرایا تھا اس کی شادی بھی بڑے ارمانوں سے کی تھی قدرت نے انہیں ایک اور بیٹا دے رکھا ہے امید کی کرن ابھی بھی باقی ہے لیکن نسیم کا سہارا چھن چکا ہے فوجی سے شادی کی خبر پر اسے بہت خوشی ہوئی تھی شوہر کے شہید ہونے پر اسے قطعی رنج اور ملال نہیں ہے اس کے حوصلے آج بھی ویسے ہی بلند ہیں جیسے کی شادی کے وقت تھے وہ اپنے بیٹوں کو بھی فوج میں بھیجنا چاہتی ہیں لیکن جوان کے طور پر نہیں بلکہ آفیسر کے طور پر جب شادی ہوئی تھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا لیکن زندگی کی ارمان جو ختم نہیں ہو سکتے ہمیں وہ دکھ ہے کہ پتی ایسے شہید ہو گیا لیکن ارمان بھی ہے کہ زندگی کے لیے وہ دیش کے لیے وہ شہید بھی ہو گئے ہمیں فخر ہیں بچے پڑھا کے اور آرمی میں بیجوں گی لیکن افسر ڈریکٹ افسر سپائی میں کبھی نہیں بیجوں گی یہ میرا وعدہ ہے اجوٹ ایسا گاؤں جو بلکل ایلوسی کے قریب بسا ہوا ہے پاکستانی گولہ باری سے یہ گاؤں متاثر ہوتا رہا ہے لیکن وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے پرورش اور ماحول کا ہی شاید اثر ہے کہ لوگ فوج کا رخ کرتے ہیں شہدت ان کے لیے عام بات ہے کیونکہ انہیں یقین ہیں شہید مرا نہیں کرتے شہید مرا نہیں کرتے عمر ہو جاتے ہیں اور ان عمر کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اجوٹ جیسے ملک میں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں کی مٹیوں میں پل بڑھ رہے جوان رازے خوشی ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں ضرورت ہے کہ ہم ان قربانیوں کا نہ صرف احترام کریں بلکہ ان کے اہل خانہ کا بھی ہر طرح سے خیال رکھیں اور ان کی دل جوئی میں پیش پیش رہیں شاید ان کے حق میں یہ سب سے اچھی خراج عقیدت ہو رمیش بالی پنچ زی سلام اور انہی شہیدوں میں ایک نام ہے کرنل ویریندر سنگھ ساہی ویرچکر اعزاز سے نوازے جا چکے کرنل ویریندر سنگھ بہت دوری اور وطن پرستی کی زندہ جعوید مثال ہے نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں وہ اور ہر کوئی ان کی اتباہ اور انہیں فالو کرنا چاہتا ہے یہ ہے ہندوستان آرمی کی شان ریٹائرڈ کرنل ویریندر سنگھ ساہی پچھتر سال کی عمر ہو چکی ہے لیکن آج بھی یہ نوجوانوں کو کسی بھی کام کا چیلنج کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں عمر بھلے ہی ضعیفی کا اشارہ کر رہی ہو لیکن جسمانی طور پر وہ اب بھی اتنے ہی چست درست ہیں جتنے کے دو دھائی قبل ہوا کرتے تھے آرمی کا ڈسیپلین آج بھی ان کے روزانہ کے معمول میں شامل ہے انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران بہادری اور جاوازی کی انہوں نے وہ نظیر پیش کی جس کی دوسری مثال ڈھوننا مشکل ہے چھم سیکٹر میں چاروں طرف سے گھرنے کے باوجود انہوں نے اپنا پکٹ نہیں چھوڑا ان کا کہنا ہے کہ اگر صحیح وقت پر صحیح انفارمیشن ملتی تو مغربی پاکستان بھی آج الہیدہ ملک ہوتا یہ سیونٹی ون میں ہماری فوج نے ایک نئے ملک کو جن دلایا بنگلہ دیش کو ایسٹ میں ہماری بہت زبردست کامیابی ہو رہی تھی اور شاید وقت اور ملنے پر ہم ویسٹ میں بھی کچھ قدم آگے بڑھا پاتے پر بوکھلائے ہوئے پاکستان نے ویسٹ میں چھم سیکٹر میں بہت مضبوط فوج لے کر حملہ کیا ہمارا کچھ انٹیلیجنس فیلے رہا جس کی وجہ سے اس حملے میں ہمارا کافی نقصان بھی ہوا اور ہمارا جو ڈیویزن منورتوی کے ساتھ اکھنور اور اس کے آگے منورتوی چھم جوریاں کے علاقے میں تھا اس کو ویڈراؤ کرنا پڑا میری پکٹ بھی منور کے اس پار تھی پر کچھ جذبہ کہی ہے دیش کا یا کچھ اس بری طرح ہم لوگ گھر چکے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر ہم نے پکٹ چھوڑا تو احتیار ڈالنے کے علاوہ یا جوج کر آخری دم تک آخری ساس تک جم کرتے ہوئے پریش ہو جانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے میں نے پکٹ پر رہتے ہوئے آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ لیا سرویس کے دوران گنڈا قدر خدمات انجام دینے کے لیے انہیں کئی اعجاز سے نوازا گیا کئی میڈل ملے ان میں ویر چکر اور پریسیڈنٹ آوائڈ بھی شامل ہے ریٹائرڈ اور فوجیوں کی فلاح بہبوت کے لیے بھی وہ کافی سرگرم رہتے ہیں ملک اور اس کے عوام کی خدمت کا جذبہ اس عمر میں بھی کم نہیں ہوا ہے انہوں نے واضح کیا کہ فوجی کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑتا فوجی کا سوال ہے فوجی پریش ہوتے ہیں فیڈ ہوتے ہیں فوجی غیب نہیں ہوتے میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آج تو میں ینگ ہوں سیونٹی فائیو بیشم پتامہ میرے سے ڈبل عمر کے تھے جب انہوں نے مہابھارت کی سینہ کا سنچالن کیا ویرین سنگھ علاقے کے لیے کسی روڈ موڈل سے کم نہیں علاقے کے نوجوان ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں انسپیریشن تو ملتی ہے اب مطلب میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اسی انہی سٹیپس پر چلوں مطلب میرے لیے تو ایک طرح کی موٹیویشن ہے وہ مطلب اپنے فرنڈز کو بتاتا ہوں وہ بھی کہتے ہیں کہ تو کافی لکھی ہے کہ تیرے گھر پہ اتنے بڑے وار ہیرو ہیں کارنل ویرین سنگھ کو ریٹائر ہوئے بھلے ہی کافی عرصہ گزر چکا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ دشمن سے لوہا لینے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں آج میں ینگ ہوں سیونٹی فائی ویرز پر میرے ہاتھ میں ٹرگر دبانے کی رائیفل اٹھانے کی ویپن اٹھانے کی شکتی ہے میرے پاس جنگ کو پلین کرنے کی ایک ٹرینی ہے جو اور دیش کے لیے لڑنے کا جذبہ ہے ایک دن آئے گا جب میں نہیں رہوں گا شریر میں آتما روپ میں بدلی ہو جاؤں گا یہ شریر چتہ پر پڑا ہوگا شاید یہ پوتا میرا چتہ کو آگ دے گا اور اس وقت کہیں دھماکہ ہوا اور کسی نے کہا شترو آ گیا تو میری لاش اٹھ کھڑی ہوگی ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں ہوں گی اور آواز آہے کی کہاں ہے بیورو ریپورٹ زی سلام تو ان تمام خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ایک چھوٹا سا وقفہ لوٹ ہے اپنے جمعو کشمیر کی اور بھی خبروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایکسپریس انڈین آرمڈ فلیگ ویک کی موقع پر ہماری ٹیم نے بھدروہ کے شہید نائب صوبیدار چنی لال کے گاؤں موثل کندھاری کا بھی دورہ کیا چوبیس جون دوہزار سات کو کپوارا میں پاکستانی دراندازوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہدت حاصل کیا تھا جنگلات سے بھرا یہ علاقہ بھدروہ سے تقریباً بیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے سوٹھا پنچائت کے تحت آنے والے اس گاؤں کا نام ہے بارا گاؤں ہزاروں فیٹ کی بلندیوں پر بسے اس گاؤں کی شناخت شہید چنی لال کے گاؤں کے طور پر ہوتی ہے جے اے کے ال آئی کی آٹھویں بٹالین میں نائب صوبیدار کے طور پر تینات چنی لال چوبیس جون دوہزار سات کو کپوارا میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے بہادری کی مثال پیش کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی دراندازوں سے شکست نہیں مانی ان کی یوم وفات کو علاقے میں شہیدی دوس کے طور پر منایا جاتا ہے ہر سال چوبیس جون کو بھدروہ کے لیک ویو پر بنے ان کے مجسمے پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس وقت وہ شہید ہوئے تھے ان کی بیٹیاں چھوٹی تھی انہیں ٹھیک سے یاد بھی نہیں ہے لیکن آج بھی انہیں یاد کر ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں لیکن شہید کی اولاد ہونے کی جو خوشی ہے اس کے سامنے ان کا غم کم پڑ جاتا ہے مجھتنے پاپر پر بہت فکر ہوتا ہے کہ جب میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے کتنی عدد کمائی ہے ان کی وجہ سے ہمارا آج نام بھی ہے ان کی وجہ سے لوگ ہمیں جانتے ہیں اور جب وہ شہید ہوئے تھے تب میں دس سال کی تھی تب اتنا پتہ نہیں تھا تو آج میں سوچتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ہماری کتنی عدد ہوئی ہے ہمارے کاؤں کا نام روشن ہوا ہے مجھے ویسے اپنا یاد بھی نہیں ہے بھر تھوڑا تھوڑا سنتی ہوں جب میں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہیں ہمارے اس علاقے کا نام روشن کیا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی فوج میں جاؤں ان کی اہلیہ کو بھی صدمے سے ابرنے میں وقت لگا لیکن اپنے شوہر کی شہادت پر انہیں فخر ہوتا ہے پہلے تو دکھ ہوتا تھا میں نے دوری دور جانے آرمی دکھائی دیتی تو زیادہ دکھ ہوتا تھا ابھی تھوڑا ایسے ہوا کی دیکھو کسی نے ایسے کام نہیں کیا چیتنا کام انہوں نے کیا ابھی تین میرل کسی کو نہیں ملے ابھی اشوک چکر کسی کو نہیں ملے ابھی ان کو پوری دنیا جانتی کہ ہم بھی جاتے تو بولتے دیکھو اس کی فیملی ان کا نام لیتے ان کے بچے دیکھو سب جانتے ان کو ہم کو سارے جانتے ان کے پیچھے تو کیسا محسوس ہوتا ہے آج آپ کو پھر ہی محسوس کیا میں نے دیکھو نا میں نے فوج سے ایسے ڈرینی میں مرنے سے نہیں ڈرین کی دیکھو ان کو ایسے پہلے پہلے تو بولتی میں نے لڑکا اپنی بیجنے کہ کوئی نہیں جائے گا فوج میں بیٹے کا غم بوڑھے والدین کو بھی ہے باپ ریٹائر ہونے کو ہیں لیکن ملک کی خدمت کا جذبہ ایسا کہ کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں بہت بہت اچھا تھا اور فوج کا بہت شوق تھا اس کو ہاں دو تین بار وہ پہلے بھی جہاں جہاں بڑھتی ہوتے تھی وہ چلا جاتا تھا بڑھتی ہونے کے لئے تو بہت اس کے نیچر بھی اچھا تھا اور اس کو دیش وقتی کا بہت جذبہ تھا شہید چننیلال جتنے بہادر تھے اتنے ہی ملنسار بھرا پورا خاندان ہے اور وہ سب کا خیال رکھتے تھے گاؤں والے بھی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے سب کے دکھ سکت میں وہ ساتھ رہتے تھے بہت ہی بہادر تھے اور جیسے وہ ہمارے بھائیوں ایسے ہم کو کبھی نہیں ملیں گے کیونکہ وہ بہت ہی اچھے تھے اچھے کام کرتے تھے لوگوں کو بھی سکھاتے تھے اور اپنی بہنوں کو بھی سب باتیں بولتے تھے بہنوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ سب کے ساتھ ان کا اچھا یہ سلوک تھا انیس سو اڑسک میں ڈوڑا زلے کے مضافاتی علاقے موثل گندھاری میں پیدا ہونے والے شہید چنی لال کا تیس سالہ سرویس ریکارڈ بہادری کے کارناموں سے بھرا پڑا ہوا ہے انیس سو ستاسی میں انہیں سینہ میڈل ملا انیس سو نبے میں انہوں نے یوین فورس کے ساتھ سومالیا میں جیوٹی انجام دی دو ہزار دو میں انہیں چیف آف آرمی سٹاف کا میڈل ملا علاقے کے اکلوتے ایسے فوجی ہیں جنہیں اشوک چکر کے عزاز سے نوازا گیا ان کی بیج بہا قربانی کے پیش نظر دو ہزار ساتھ میں یوم آزادی کے موقع پر انہیں اشوک چکر دیا گیا بدلوہ سے بیس کلومیٹر دور جنگلات سے گھرے ہوئے سوٹھا پنچائت کے بڑا گاؤں تک پہنچنے میں ہمیں تھوڑی مشکل تو ہوئی لیکن شہید چنی لال کی فیملی سے مل کر اور ان کے جوش و جذبے کو دیکھ کر ہمارے ہاتھ بے ساختہ ان کو سلام کرنے کے لئے اٹھ گئے انیس سو ستاسی میں سیاچن گلیشر پر کیپٹن بانا سنگھ کے ساتھ بہادری سے لڑنے کے لئے سینہ میڈل انیس سو نینمے میں پنچ آپریشن کے لئے ویر چکر اور ان کی شہدت کے بعد دو ہزار ساتھ میں اشوکہ چکر حاصل کر کے انڈین آرمی کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سولجر ہونے کا عزاز زی میڈیا ان کی بہادری اور ان کے گھر والوں کے حوصلے کو سلام کرتا ہے زی میڈیا کے لئے راجر ایبر جمال بھدروہ اور انڈین آرمڈ فلیک ویک کے موقع پر ہماری ٹیم نے بھدروہ کے شہید نائب سبزا چنیلال کی گاؤں موتھل کنداری کا بھی دورہ کیا چوبیس جیسا کہ آپ نے دیکھا چوبیس جون دوہزار ساتھ کو کپوڑا میں پاکستانی دراندازی سے لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے اور اس عرصے میں ہمیں کچھ حیران اور پریشان کچھ خبریں بھی بلیں کیا آپ یقین کریں گے کہ سرکاری دستا ویز میں بھگت سنگھ سکھ دیو اور راجگرو جیسے شہیدوں کو شدت پسند کہا جائے گا جی ہاں ایسا ہی ہے دیکھئے ذرا اس رپورٹ پہ شہید بھگت سنگھ کے نام پر ملک کے مختلف حصوں میں آپ کو ایسے یادگار دیکھنے کو مل جائیں گے مادر وطن کے لیے محض چوبیس سال کی عمر میں تخت دار پر لٹک جانے والے بھگت سنگھ جیسی شخصیت انقلابی تحریک کی کسی بھی تاریخ میں نہیں ملے گی لیکن حیرانی کی بات ہے کہ سرکاری دستاویز انہیں شہید کا درجہ نہیں دیتے جمہو کے آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ روہیت چودری کو آئی سی ایچ آر سے کیا جواب ملا یہ آپ خود ہی سنیے جو راجگورو بھگت سنگھ اور سکھدیو تھے ان کو شہید کا درجہ نہیں دیا گیا ہے اب تک یہ کھلاسہ ہوا ہے جو آر ٹی آئی فائل کی گئی ایک آر ٹی ایکٹیویسٹ ہے جمہو سے روہیت جنکیوں سے کی گئی تھی وہ ہمارے ساتھ ہیں کیا آپ نے جو آر ٹی کی تھی کیا اس میں پوچھا گیا تھا اور جواب کیا آیا میں نے ایک منسٹری آف ہوم میں ایک آر ٹی فائل کی تھی نومبر تین کو جہاں سے میں نے پوچھا تھا جو ہمارے دیش کے گریڈ فریڈم فائٹر ہے شہید بھگت سنگھ جی سکھدیو راجگرو سرکار نے ان کو آفیشلی جو شہید کا درجہ وہ کب دیا اگر نہیں دیا تو اس کے اوپر کیا کام چل رہا ہے تو انہوں نے جو آٹی ہے وہ ایک آئی سی اچار جو ہمارے اچار ڈی منسٹری کے اندر دیپارٹمنٹ آتا ہے انڈین کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ ان کو آگے ٹرانسفر کر دیا جو ان کی طرف سے مجھے جواب ملا اس میں لکھا گیا ہے جو ہمارا میرا کوئشن تھا اس کے ریلیٹر ان کے پاس کوئی ایسی فائل نہیں ہے جو بتایا کہ ان کو آفیشلی جو مارٹر کا سٹیٹ ہے یا شہید کا دیا گیا وہیں دوسری طرف انہوں نے اس میں بہت شاکنگ چیز اتنے بڑے گریڈ فریڈم فائٹرز کے لکھی ہے کہ وہ ایک ریڈیکل یوتھ آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے دیکھیں یہ ستر سال ہو گئے آج تک کسی بھی سرکار میں جو ان کا حق ان کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہے شہید کا درجہ جو آج تک کسی بھی سرکار نے نہیں دیا اوپر سے ان کی جو ہسٹری ہے وہ بھی گلت طریقے سے لکھی گیا جو دیش کے لیے سوری پہ چڑھ کے سرکار ان کو ریڈیکل یوتھ آرگنائزیشن جو کی سیریز خود ایچارڈی منسٹری کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آتا ہے انڈین کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ انہوں نے پبلش کی ہے تو میں سامنیتا ہوں یہ بہت شرم کی بات ہے ہر ہندوستانی کے لیے اور ان شہیدوں کے لیے جو دیش کے لیے اپنی جان کروان کر گئے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی راجگرو نے دسمبر 1928 میں ایک انگریز پولیس افسر کو ہلاک کر دیا تھا ستمبر 1929 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے دلی اسیمبلی کے پاس دھماکہ کیا بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیو کو لاہور سازش کے کیس میں 24 مارچ 1931 کو پھانسی دی گئی تھی دراصل یہ انگریزوں کی لکھی تاریخ ہے جس میں ان شہیدوں کو شدت پسند بتایا گیا تھا افسوس کی بات ہے کہ اتنی حکومتیں آئیں لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا راجن وید زی سلام جمعو وزیر آزم کی سوچ بھارت مہیم کے تحت گجرات کی ایک رضاکار تنظیم نے جمعو میں نئی طریقی کی تحریک چلائی ہے اور جمعو منسپل کوپریشن کے تعاون سے تنظیم سے وابستہ رضاکار گھروں کا کورا کر کر جمع کرتے ہیں رضاکار آٹو کے ذریعے گھر گھر جا کر نامیاتی اور فضلہ اشیاء کو اکٹھا کرتے ہیں باورچی خانہ پتیوں اور گوبر وغیرہ کی نامیاتی اشیاء کا استعمال خات بنانے کیلئے ہوتا ہے اور اسی طرح فضلہ اشیاء کو فیکٹریوں کو بیز دیا جاتا ہے جس کا استعمال دوسری چیزوں میں کیا جا سکتا ہے اس محیم کا مقصد شہر کو آلودگی سے پاک رکھنا اور بیکار پڑی چیزوں کا بہتر استعمال ہے ایسے ہی بھگوتی نگر میں بھی الگ الگ سے ہر وارڈ کا جو ہے کمپوسٹ یونٹ ایسی مشینیں لگا کے بنایا جا سکتا ہے اور ان آرگینک میٹیریل کے سیکنڈری سنٹر جو ہے وہ الگ الگ وارڈ کے بنایا جا سکتے ہیں اور جتنا بھی جمہو موسپل کارپریشن کا کونڈا کچرہ جو ہے وہ آرگینک اور ان آرگینک ایک پراپر اپنے اپنے سنٹر پہ لا کے اس کو ریسورس میں بدلایا جا سکتا ہے اور اپنے جمہو شہر کو بھی ساف سندرتا جو ہے ہم کر سکتے ہیں ہم سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور ہماری کمپنی سالیڈ اور لکویڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ایکسپرٹ ہے ہم گوجرات اور آجوباجو کے سٹیٹوں میں سالیڈ اور لکویڈ ویسٹ مینجمنٹ میں بڑا کام کرتے ہیں آج ہم نے یہاں جمہو کشمیر کے پہلے شہر جمہو میں آب آئو تھم پروڈکٹ کا انسٹالیشن کیا ہے یہ انسٹالڈ پروڈکٹ آرگینک ویسٹ کو ریسائکل کر کے اس کے کامپوسٹ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے یہ پہلی بار جمہو این کشمیر میں اسٹیابلیش کیا گیا ہے ہمارا لانگ ترم ویزن یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے جمہو این کشمیر میں ایسے سسٹم لگائیں ڈی سینٹریلائز سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کرنے کے لیے جس سے ہم سوچ بارت مشن کا ٹارگٹ ڈوزار انیس تک کمپلیٹ کر پائیں گے اور شمالی کشمیر کے بارہ ملہ زلے میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے ٹنمرک تحصیل کا ڈنگ علاقہ یہاں پر قدرتی وسائل کا ایک طرح سے بڑا زخیرہ ہے لیکن نشبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے نچلے علاقے میں رہنے والے لوگ پانی کی قلت سے پریشان ہیں پانی کی کمی کی سبب لوگوں کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس مسئلے پر گلمرک کے ایس ڈی ایم عزیز احمد نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محکمے کو قدرتی پانی کا صحیح طریق سے استعمال کرنے کی ہدایت دی بنیادی طور پر جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائی سپیل چر رہا ہیں ساری ریاست میں خوش اقسالی کی مار پڑ رہی ہیں بدقسمتی سے تو اس ورے تحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں جو پانی کی قلت ہے نیچے جو علاقے ہیں چونکہ میرا سبڈیوزن پٹن بھی آج کل ایٹسنل چارج ہیں گلمرک تو ہے ہی ہے اس سب کو نیچے کی علاقے ہیں جن میں پانی بہت تیل پہ پہنچتا ہے ان میں بہت سختی کو نظر رکھتے ہوئے ہم آج اپنے جو پی ایچی کے سبڈیوزن پٹن اور سبڈیوزن تنگمرک کے لوگ ہیں ان کو لے کر کے ساتھ چلے تھے جو ہمارا ایک پرائیوٹ پاور ہاؤس یہاں چل رہا ہے تو اس میں ہم دیکھنے گئے تھے کہ جو پانی کی شیرنگ ہے وہ کس طرح ہو رہی ہیں پرائیما فیسل میں ہمیں یہ لگا بنیادی طور پر کہ ابھی اس طرح کی کوئی پرابلم ہے نہیں کہ پاور ہاؤس میں زیادہ پانی چلا جا رہا ہو ابھی آج کی ڈیٹ میں ہم نے دیکھا کہ جتنا پانی بہ رہا ہے جو پاور ہاؤس کے بغیر اس طرف دہ رہا ہیں جو پی ایچ ای لائنز کو جا رہا ہیں وہ انجیجرز کے حساب سے کافی ہیں اور اسے ہماری جو ضرورتیں ہیں نیچے تھے وہ پوری ہوتی ہیں اور برتی آبادی اور گاڑیوں کی موجودگی کے سبب شنگر میں ٹریفک نظام درست رکھنا پولس کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے ٹریفک پولس کے لیے اس سلسلے میں ٹریفک پولس کافی سرگرم ہے اور اس کی جانب سے مسلسل بیداری مہیم بھی چلائی جا رہی ہے سکولی بچوں کی حفاظت کو لے کر ٹریفک پولس نے شہر میں اویرنس پروگرام کا انقاط کیا پروگرام کا مقصد سکولوں میں چلنے والی بسوں میں بچوں کی سیفٹی تھی اس موقع پر ایس پی ٹریفک تاہر سلیم نے اساتذہ اور سکول انتظامیہ کو ٹریفک قانون کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ سکول بسوں میں فرسٹ اینڈ باکس اگر ہم بات کریں فرسٹ اینڈ باکس کے ساتھ ہی دیگر حفاظتی سامان ضرور ہونا چاہیے درائیور کی زمواری کیا کیا ہے اور یہ بھی کہ ایوری پیرنٹ has a right to sit in the school bus so that he or she can oversee conductor of a driver or a conductor of the school bus moreover school administration کی کیا زمواری سکول بسے کے ریلیٹی میننس کے ادھر دن کی وہ کون کون سے ڈاکومنٹ کیا 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 گائیڈ لائن ہے سکریم کورٹ کیتا ہے اس کے بغیر like school administration کی زمواری ہے کہ جو بسے بچوں کو لاتے ہیں یا لے جاتے ہیں تو وہ سکول کے حدود کے اندر رہے یا سکول کے باہر آگر رہے تو پھر پارکنگ میں رہے یہ نہیں کہ اس روڑ سڑک پہ رہے جس سے traffic obstruct ہو تو this was the need for necessity it is like پی ایش گو کے تحت ہمیں ایک پروگرام آیا ہے اس کے تحت ہم نے یہ کہاں یہ پروگرام چلایا ایک چھوڑا سا وقفہ ہم یہاں اور لیں گے لوٹ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے کشمیر ایکسپریس موسیقی ملے کے بعد خیر مقدم ہے آپ کا دیکھ رہے ہیں آپ کشمیر ایکسپریس جمہو کے کلاکیندر میں ڈوگرا وراثت کو دکھانے کیلئے ایکزیبیشن کا انعقاد کیا گیا نمائش کا انعقاد انجیو وراج کلاکیندر کے پچیس سال پورا ہونے پر کیا گیا تھا اس ایکزیبیشن میں ڈوگرا کلچر سے جوڑی وراثت کو دکھائے گیا جس میں کی برطن جوتے کچھ دیگر وراثت بھی شامل تھی ڈوگرا ثقافت کو پینٹنگ کے ذریعے دکھائے گیا انجیو کی ممبر راج بھارتی کا کہنا ہے کہ اس ایکزیبیشن کا انعقاد نئی پیڈی کو اپنی پرانی ثقافت اور تاریخی وراثت سے روبرو کروانا اور جانکاری دینا تھا شیو سینہ کارکنوں کی گرفتاری کے بعد تنازہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے جمہو میں شیو سینہ نے گرفتاری کی مخالفت میں احتجاج کیا شیو سینہ کارکنوں نے بی جے پی کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے سطح میں آنے کے پہلے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ سطح میں آئے گی تو آرمی کو ریاست پر مضبوط کرے گی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی نے پی ڈی پی اور حریت لیڈران کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ گوشتہ دینا ہو شیو سینہ کے کارکنوں نے شینگر کے لال چوک پر ترنگا پھیرایا تھا اس کے بعد پولس نے شیو سینہ کے کارکنوں کو گرفتار کیا تھا اور پنچ زلے میں آرمی کی 49 آرار کی طرف سے تعلیم اور ثقافت بیداری کیلئے بھیجا گیا پیغام امن کا کاروہ واپس لوٹایا ہے آپ کو بتا دیں کہ زلے کی آئی ٹی آئی کے طلبہ نے اس دورے میں حصہ لیا تھا پیغام امن کاروہ کا ایل او سی پر موجود جلسہ جلاس گاؤں میں آرمی اور افسران نے طلبہ کا خیر مقدم کیا دورے سے لوٹے طلبہ نے اپنے سفری تجربات کو سانجھا کیا اور کاروہ سے لوٹے طلبہ کے لیے آرمی نے فلیگ ان پروگرام منعقد کیا تھا اس پروگرام کے صدارت 49 آرار کے کمانڈنگ آفیسر کرنل جگت نارائن نے کی اور پدمنشری آوارڈ سے نواز گئے این این خجوریہ اور ڈی ایس پی ہیڈکورٹر شاہد نائم نے ہری جھنڈی دکھا کر پروگرام کی شروعات کی کاروہ سے لوٹے طلبہ نے افسران کا شکریہ ادا کرتے ہو کہا کہ آرمی کی بدولت ہمیں ریاست سے باہر کی دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا وہیں ایس ایس این خجوریہ نے کہا کہ ہماری لئے فقر کی بات ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جس کی فوج ہمارے نوجوانوں کی ترقی کے لیے اس طرح کے پروگرام کا احتمام کرتی ہے یہ جو آئی ٹی آئی کا جو ایک پروجیکٹ تھا سدباونہ کے انڈر جہاں پہ کچھ کورسز ہم جب چلا رہے ہیں یہاں پہ جیسے کی ڈرائیونگ اینڈ میکنیکل کورس اور کمپیوٹر کورس میسن، کارپینٹری، الیکٹریشن ان کورسز میں سے کچھ چنے ہوئے بچوں کو ان کے میریٹ اور انٹریس لیول پہ چنا گیا تھا اور ان کو نہ صرف ایک پروفیشنل ایکسپوزہ بٹ ایک کلچرل ایکسپوزہ بھی دینے کے لیے پونے کے جو لیڈنگ انڈسٹری ہے تاٹا موبائل انڈسٹری ہے جو میننفیکٹرنگ یونٹ ہے وہاں پہ آٹوموبائلز کا وہاں پہ لے گئے تھے اور کالیج آف ملیٹری انڈینیرنگ جہاں پہ آرمی کے جو ہے کور آف انڈینیرز کا سینٹر اور ٹرینی چلتا ہے وہاں پہ بھی ان کو لے گئے تھے ہمیں یہاں پہ تھرٹی نائن آر آر نے ایک ٹور پرویا جن کا نام پیگام امن تھا اور ہمیں یہاں سے پونہ میں بیجا گیا جہاں پہ ہم نے الیکٹریکل مشینری دیکھی اور آئی ٹی آئی پونہ ہمیں گے جہاں پہ الگ الگ الیکٹریکل مشینری دیکھی جو ہمارے جنڈ کے میں نہیں ہے اور سب سے مہن بات ہمیں اس ٹور پر یہ ملی کہ ہم اگر ہم جنڈ کے کو چھوڑ کے ہندوستان کی کسی سٹیٹ میں بھی جائیں گے تو ہمیں جو الیکٹریکل مشینری یا جہاں پہ آئی ٹی آئی میں ہمیں کروایا جاتا ہے جو بھی کورسز کروا جاتے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہمارے پاس ڈیپلمہ ہوگا تو ہم ہندوستان کے کسی بھی کونے میں آرام سے جاب کر سکتے زلا گاندربل کے سنگلدان میں بجلی کٹوتی سے پریشان لوگوں نے پی ڈی ڈی کے خلاف احتجاج کیا آپ کو بتا دیں کہ سنگلدان میں بجلی کٹوتی سے پریشان لوگوں نے پی ڈی ڈی کے خلاف ناربازی کی اور محکمے پر الزام لگاتے ہو کہا کہ بجلی کٹوتی سے لوگوں کو تو پریشانی ہو ہی رہی ہے ساتھ میں سکولی بچوں کی تعلیم میں بھی خلل پیدا ہو رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے کو دھرم اور بیہم داسا کے پاور سٹیشن سے جڑا جائے تاکہ ہمیں پوری بجلی مل سکے لوگوں نے بجلی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے انتظامیہ سے اپیل کی اپنی ڈیوٹی پر بلکل ڈیوٹی اپنی انجام دیجئے اور جو کمپنیوں کو یہ بیلا کٹ کے چوبیس گھنٹے جو بجلی سپلائی کرتے ہیں اور عوام کو بے اکوب بنا کے رکھا ہے انہوں نے ان کو چاہیے کہ عوام کی جو اس وقت ضرورت ہے اس میں ان کو پورا کھرا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے وشتہ دنوں لال چوک پر قومی پرچم لہرانے کی کوشش کرنے پر شیو سینہ اور بجرنگ دل کارکنوں کی گرفتاری پر سیاست تیز ہو گئی ہے پینتھرس پارٹی نے اس کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک مخالف اناثر کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے وہی کانگرس نے اس پبلیسٹی اسٹنٹ اسے کرا دیا اپنچ کے سرحدی گاؤں کھین تر میں بی ایس اف کی جانب سے وکیشنل ٹرننگ کا احتمام کیا گیا جس میں کی بچوں کو ٹیلرنگ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی ٹرننگ بھی دی گئی اور اس سے ٹرننگ کے طرح چالیس بچوں کو ٹرننگ دی جا رہی ہے بی ایس اف کی جانب سے اس ٹرننگ کا احتمام کرنے پر گاؤں والوں میں خاصا جوش دکھا اور لوگوں نے کہا کہ اس سے ان کے بچوں کو روزگار ملے گا آپ کو بتا دیں کہ بی ایس اف بی اے پی ڈی پی کے مدنظر ایسے پروگرام کا احتمام کرتی رہتی ہے تاکہ عوام کو اس کا فائدہ مل سکے پیلٹ گن کے متاثرین کو حکومت کی عورت سے نوکری فراہم کرانے کے اعلان کا نیشنل کانفرنس نے خیر مقدم کیا ہے انتناک کے ڈاگ بنگلہ میں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں نے میٹنگ کا احتمام کیا پارٹی کے ظلہ صدر ناصر سلیم وانی اور ڈاکٹر محمد رفیق کوچک نے شرکت کی اس موقع پر پی ڈی پی کے کارکنوں نے بھی حصہ لیا اس موقع پر ناصر سلیم وانی نے کہا کہ پی ڈی پی پر الزام وہ لگا رہے تھا ان نے کہا کہ پی ڈی پی نے وادی کے لوگوں کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ کھلوڑ کیا ہے سامبا میں فیکٹری میں شوہر کی موت کے بعد اہلیہ نے معافضے کے لیے فیکٹری کے باہر احتجاج کیا آپ کو بتا دیں کہ ایک مہینے پہلے سوریش کمار کی فیکٹری میں موت ہو جاتی ہے سوریش کمار یو پی کے علیگر میں موجود جیلم سریعہ بنانے والی فیکٹری میں اچانک ان کی موت ہوئی موت کے بعد لیبر کو فیکٹری سے معافضہ بھی نہیں دیا گیا سوریش کمار کی اہلیہ روما نے اپنے چار بچوں کے ساتھ کئی بار معافضے کے لیے فیکٹری کے چکر لگائے لیکن شوہر کی موت کے بعد کوئی معافضہ فیکٹری کے طرف سے نہیں ملا آخر کار ان کی اہلیہ نے اپنے رشداروں اور شیو سینہ کے کارکنوں کے ساتھ فیکٹری انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کے بچوں کو دو دو لاکھ روپے معافضہ دیا جائے اور اہلیہ کو فیکٹری میں نوکری دی جائے اور ادھمپور کے سکول طلبہ نے وجہ دوس منایا اس میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیشی گئی اور سکول نے شہید فوجیوں کی بیواؤں کو سابق فوجی پریشت کے ذریعے دس ہزار روپے کی مدد بھی کی اس پروگرام کے ذریعے کارگل ید میں حاصل جیت کو دھوم دھام سے منائے گیا اگر کے لال چوک میں سماجی تنظیم امت رسول کی جانب سے بلٹ کیمپ کا انقاد کیا گیا اس کیمپ کو ایس ڈی ایف سی بینک کا تعاون حاصل تھا کیمپ پہ کئی لوگوں نے حصہ لیا اور خون کا تیا پیش کیا آپ کو بتا دیں کہ اس تنظیم کا نام حالی میں گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے کیونکہ اس نے سب سے زیادہ بلڈ کٹھا کیا تھا پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور نائب صدر سرتاج مدنی کا شنگر پہنچنے پر لوگوں نے زوردار استقبال کیا اس موقع پر پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے ایک استقبالیہ پروگرام کا بھی احتمام کیا تھا اس موقع پر سرتاج مدنی نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پی ڈی پی ریاست کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ کی اوڑ سے اٹھا گئے اقدامات کی قدر کرتے ہیں ادھر نوجوانوں کو کھیلوں سے جوڑنے کے لیے سی آر پی ایف کی جانب سے شنگر میں ایک فٹبال ٹونمین کا انعقاد کیا جا رہا ہے ٹونمین میں مقامی ٹیمیں حصہ لیں گی ٹونمین کی فاتح اور رنرس اپ ٹیم کے لیے ڈلکش انعامات بھی رکھے گئے ہیں ٹونمین کا افتتہ کرتے ہوئے سی آر پی ایف کے آئی جی روی دیب سنگھ نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے نوجوانوں میں ہیلتھی کامپیٹیشن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی انرجی مضبط چیزوں کی طرف لگاتے ہیں جمو کشمیر ریاست میں شترنج کا کھیل بھی مقبول ہوتا جا رہا ہے جمو میں چیز اسوسیشن کی جانب سے چیز پریمیر لیگ کا انقاد کیا جا رہا ہے سٹیٹ سپورٹس کاؤنسل کے چیرمن عبدالواحد پرہ نے لیگ کا افتتہ کیا لیگ میں ہر عمر کے لوگ حصہ لے رہے ہیں اور شترنج کی وساط پر بچے اور بزرگ سبھی پیادوں اور مہروں کی چال سے اپنے حریف کو مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں شترنج پریمیر لیگ میں ریاست بھر کے تقریباً سو کھلاری حصہ لے رہے ہیں اس موقع پر سپورٹس کاؤنسل کے چیرمن نے ریاست میں شترنج کے کھیل کو فروغ دینے اور کھلاریوں کی حوصلہ وضائی کا یقین دلایا بیسکلی جینڈ کے سٹیٹ میں ایک سال سے ہم سپورٹس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ سپورٹس انفرسکچر ہر ڈسٹرک میں بن رہا ہے اور خاص کر دو انٹرنیشنل سٹیڈیمز بن رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری ایکٹیوٹیز پر بھی ایک فوکس ہے ہی اور ایکٹیوٹیز میں آپ کے ساتھ جو سپورٹس کاؤنسل کے ساتھ 52 اسسوسیشن کام کرتے ہیں اس میں چھس is one of the important games اور پہلی بار میں آج ایک چھس کی فنکشن میں اٹند ہم نے کیا this is one of the best games we should promote across the state because اس میں زیادہ سپورٹس انفرسکچر کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ گر میں، سکول میں، کالج میں کہیں پہ بھی شروع کر سکتے ہیں تو we are just exploring options so I think this is one of the best games we should promote in the state and with the support of چھس اسسوسیشنل we will try our level best to ensure that this game goes at the grassroot level also جمہو کے گھو مناسہ علاقے میں fisheries محکمے نے awareness اور skill development program منقد کیا animal husbandry امور کے وزیر عبدالغنی کوہلی اس program میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے program میں جمہو ڈیویزن کے کئی زلوں کے ماہی گیری کرنے والے کسانوں نے حصہ لیا اس program میں ماہی گیروں کے کئی طریقے جو نئے ایجاد کی گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ساتھ ہی اس کو کیسے بڑھاوا دیا جائے اس کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی اس دوران کسانوں کو auto rickshaw اور سائیکل بھی تقسیم کی گئی اس موقع پر animal husbandry امور کے وزیر عبدالغنی کوہلی نے کہا کہ محکمے کو بڑھاوا دینے اور نوجوانوں کو اس طرف متاثر کرنے کے مدنظر اور بھی قدم حکومت اٹھا رہی ہے تو انتمام خبروں پر ہماری نظر بنیویے کشمیری اکس بس میں ساہی لکھا موسیقی